بزرگو اور میری بہنوں اسلام علیکم آج گجہ والا میں ایک دبا پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور آپ کو ابھی قائد میاں محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں چند باتیں آپ کے اوہ بھائی ایک پاسے ہو جو یار اوہ سارے نوجوان پاوے تو کباب کھا کے آئے نہیں دیکھیں 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 ان سر خالی کباب نہیں چڑے بھی کھا کے چڑے بھی کھا کے آئے نہیں تو میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں ذرا میری باتیں غور سے سن لیں کہ ایک حکومت نے وزیر آباد میں ایک ہسپتال کی تعمیر شروع کی اس کو بنوایا جب نواز شریف کا دور آیا تو ہم نے نہ صرف اس حسپتال کو مکمل کروایا بلکہ وہاں پر دل کے امراض کا وہاں پر ایک شاندار سینٹر بنوایا لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی یہ وہ عظیم روایات ہیں کہ اس قوم کا پیسہ اس قوم کی ایک ایک دمڑی اگر غریب عوام کی محنت کی کمائی سے اگر عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی بھی حکومت لگاتی ہے تو پھر اس اچھے منصوبے کو آگے لے کر چلنا چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں جو پچھلی حکومت آئی اس نے نواز شریف کے ایک ایک منصوبے کو انتہائی بے دردی سے ختم کیا چاہے وہ پی کے الائی سینٹر لاہور ہو جو دنیا کا ماہ ناس جگر کا اور گردے کی پیوندکاری کا ہسپتال نواز شریف نے بیس ارب روپے سے بنایا چاہے گجرہ والا یا پورے پنجاب میں جو ڈائیلیسز سینٹر تھے ان کو برباد کیا بند کیا اور اسی طریقے سے یہ جو ہیپٹائٹس سینٹرز بنائے پورے پنجاب میں ان کو پچھلی حکومت نے بند کر دیا مگر یاد کریں میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں جب نواز شریف دو ہزار تیرہ میں آو پھر پروان جی جی آج ہو پھر ڈانڈل آنے ہیں تو انہیں کچھ دی کر لینے ہیں پھر بلکل میں تر زرد پگ پائی ترسی سے چٹی پگ پائی ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اللہ تعالی نے تیسری مرتبہ موقع دیا اور یہ بات سننے والی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور گجرہ والا کے عظیم بزرگوں نوجوانوں قوم کی بیٹی اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اور سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ کرپشن کا انڈیکس دو ہزار تیرہ میں یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بلک میں کرپشن اگر ہے تو اس کا کتنا گہرہ اثر ہے اس وقت وہ ایک سو اکتالیس ایک سو اکتالیس پوائنٹ پر تھی یہ دنیا کا ایک ایک بہت ایک اسٹیبلسٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹی آئی جس نے ابھی ٹی آئی ٹرانس پرنسی انٹرنیشنل جس نے پی ٹی آئی کا چہرہ اس کو بلکل پوری دنیا کے سامنے اس کو بتا دیا کہ نواز شریف کے دور میں جب اس نے اگردار سنبھالا تو کرپشن کا جو انڈیکس تھا وہ ایک سو اکتالیس پر تھا نواز شریف کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگے لگے کی نہیں لگے نواز شریف کے دور میں پورے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبے سڑکیں پل اور ڈیمز ہر جگہ بنے لیکن نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کو پر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا آپ گواہ ہیں کہ گزران والے والوں یہاں کے بچوں اور بچوں کو ہزاروں لیپ ٹاپس نواز شریف نے دیئے کرپشن کم کی گزران والے کے ہزاروں بچوں اور بچوں کو پیو سے تعلیمی وظائف ملے کرپشن نواز شریف نے پھر کم کی اور پورے پنجاب میں پکیاں سڑکاں ترسوکے پہنڈے یہ سڑکے بنائیں اور بہر پیسے نواز شریف نے کرپشن کے اوپر پھر کاری ضرب لگائی پھر نواز شریف نے اس گزران والا میں گزران والا میڈیکل کالج بنایا گزرانات میں یونیورسٹی بنائی یہ آپ کا عزیز مور کے اوپر جو فلائیور بنا ہے نواز شریف نے بنایا یہ جو انٹرچینج ہے عرب اور روپے کے ساتھ یہ نواز شریف نے بنایا اور پھر یہ جو فلائیور شہر میں ہے یہ نواز شریف نے بنایا شیخ اوپرہ گزران والا کی سڑک عرب اور روپے کے ساتھ نواز شریف نے بنائی کرپشن بھی بہت پھر نیچے آئی ترقی کی ایک عظیم داستان نواز شریف نے چھوڑی اور کرپشن بھی نیچے آئی کتنی نیچے آئی جب دو ہزار تیرہ میں نواز شریف نے اقتدار سمالا تو ایک سو اکتالیس میں تھا جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا ایک سو اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ میں تو کرپشن کم ہو کے ایک سو اکتالیس نمبر سے ایک سو سترہ پہ آگئی اندازہ کریں کہ تئیس پوائنٹ کرپشن کم ہوئی اور اس کے بعد ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ سب یہ چور ہے یہ سب چور لٹے رہے ہیں اور وہی ایک فرشتہ ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے دور میں اس کے دور میں چار سالوں میں یہ تو نواز شریف کے ترقیاتی منصوبے ہیں جس کی میں فرشت پڑتا جاؤ تو رات پڑ جائے گی میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ان چار سالوں میں اس نے کہ ایک گارے دی اٹھوی رکھی کے رکھی مجھے بتاؤ مگر ایک اینٹ نہیں رکھی مگر کرپشن اس کے دور میں چار سال میں وہ دوبارہ جو نواز شریف ایک سو سترہ پہ لے کے آئے تھا وہ دوبارہ ایک سو چالیس پہ چلی گئی یہ ہے وہ مواصنہ یہ کہتے ہیں کہ آئی جناب مناظرہ کریں میں کہتا ہوں مواصنہ کرو ہنے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف میں مارے گیا کوئی ہور میں مارے میرے بزرگو آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ جو چور چور دن رات چور چور کی جس نے گردان میں بات سنو شاہ بچ بات سنو دن رات جو چور چور کا ورد کرتا تھا آج پھر دوبارہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے پسو چوتھ اور اس نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں اس خادم کی جو حکومتی تیرہ پارٹیوں کے حکومت تمام تر مشکلات کے باوجود بھی سہلاب آئے پورے پاکستان میں سو ارب رفیہ میں نے ہر جگہ پہنچ کر تقسیم کیا ملک کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاوں سے ملک کو دیوالیا سے بچایا اور پھر باقی جو بھی ترقیاتی کام کیے تھے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو کرپچن دوبارہ ایک سو اکتالیس پہ جلی گئی تھی اس ایک سال میں وہ کم ہو کر سات پوائنٹس نیچے آئی ہے یہ ہے وہ نواز شریف یہ ہے نواز شریف قوم کا بیٹا یہ ہے وہ نواز شریف بیمار یہ ہے وہ روحشیف لیڈر گجرانوال گجرانوالہ کے میرے شیرو نوجوانوں بزرگوں اور میری بہنو میں آپ کو آخری ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پھر آپ کے قائد نے آپ سے خطاب کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر اب یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے آپ قوم کا سب سے بڑا ساسا ہے آپ نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے نواز شریف کو اللہ تعالی نے موقع دیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں دوبارہ لیپ ٹاپ دے گا آپ کے ہاتھ میں دوبارہ کلم دے گا آپ کے ہاتھ میں دوبارہ وہ تختی دے گا آپ کے ہاتھ میں وہ آئی ٹی کا نالج دے گا یونیورسٹیہ بنیں گی اور آپ کو انشاءاللہ عزت کا روزگار ملے گا مگر کس طرح کس طرح آٹھ تاریخ کو آپ نے ہیر پھیر پہ نہیں شیر پر مہر لگانی ہے ہیر پھیر پہ نہیں شیر پہ بھر لگانی ہے اور ایک دوڑی بڑی مہربانی ہے اے ٹکے تے اے پاوے باد جا کے کھانا پہلے ووٹ پھانا وہ آپ کو میں ایک لطیفہ سنانتا ہوں جلدی سے ایک جگہ الیکشن ہو رہا تھا گزرہ والا نہیں وہ اکارا تھا اکارا وہاں کے پہلوان تھے ان کے جناب پلوان جی ہنچل کے ووٹ پائیے ان کے پہلے کوئی اپنا بریانی دکھو بریانی آگئی اوہ تو باز کسی ہنچلیے ان کے جناب کو کوہب لیاو کوہب لیاو نان لیاو تکے لیاو وہ آگئی گرمیان سن ان کے ہنسن لسی پیاؤ اور نہ کیا کہ جناب چار وجہ نے ووٹ پانچ جانا ہے ان کو چھڑو پر ہے ان ٹیڑ پر گئے انہوں نے اتنے سو جانا ہے بلکل اور میرے بزرگو گزرہ والا کے عظیم بزرگو جوانوں بہنوں آپ نواز شریف کے متوالے ہیں نواز شریف آپ پر جان نشاور کرتا ہے آٹھ تاریخ کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے نواز شریف کو کامیاب کرانا ہے اللہ کے فضل سے تو پھر گزرہ والا آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پر عرفہ کریم آئی ٹی یونورسٹی یہاں پر بنے گی گزرہ والا میں اور میٹرو بھی میں اس کا بھی اعلان کر دیتا مگر آپ ماشاءاللہ اتنے پہلوان ہیں میٹرو میں کس طرح آئیں گے میٹرو بھی جگہ اور انٹرین دا کو انتظام کرنا پائے گا ٹھیک ہے میز دھو ٹھیک ہے ٹی پھر ٹوڑا رب بیلی پاکستان نواز شریف خدا حافظ بہت مہربانی بہت مہربانی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں وہ علمہ آ گیا جس کا گجرہ والا بہت سالوں سے انتظار کر رہا تھا علامہ صاحب کہہ گئے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب اکارہ فری کارکشہ کارساز پاکستان کی امیدوں کا مہور غریبوں اور نوجوانوں کے خبوں کا مہور میرا عزاز ہے ان سے پہلے نعرہ لگا دیں شیئر استقبال کیجئے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف موسیقی شیئر پہ مہور لگائے پاکستان کو ناواز دو پاکستان کو ناواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو اپنی ذات سے بالا ترجو وہی لیڈر اپنا ہے صحت تعلیم ملے گی سب کو یہی اس کا سپنا ہے ہم کرے گا ایسے ساری قوم کو جس پر ناز ہو شیر پہ مور لگاؤ پاکستان کو نواز دو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھیں 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 اگررم بکستان France tell me do you love me if you love me then I love you too وہ گجرانوالا وہ گجرانوالا کیا سماح پاند ہے آپ نے کیا سماح پاند ہے یہ social media پر طفانِ بتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یوت ہمارے ساتھ ہے اوہ بھئی یہ ہے اصل یوت پاکستان کی یہ اصل یوت جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کیوں میں غلط کہتا ہوں بولو گجرانوالا والو نوجوانوں ہاتھ کڑا کر کے بتاؤ اصل پاکستان کی یوت یہ ہے یا کوئی اور ہے کتنے ہو کتنے ہو جو تیس سال سے چھوٹی عمر کی ہو ہاتھ کڑا کرو تیس سال سے کم والے تیس عمر میں تیس سال سے کم والے ہاتھ کڑا کرو وہ کہتے ہیں یوت ہمارے ساتھ ہے وہ یوت نہیں یہ یوت جو اصل پاکستانی ہے بڑے چھوٹے کا احترام کرتے ہیں ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور غریبوں کا خیال کرتے ہیں چھوٹوں کو پیار کرتے ہیں بڑوں کا عدب کرتے ہیں یہ ہے اصل یوت پاکستان کی اور اس یوت کے ساتھ نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے انشاءاللہ جب تک آپ کو بائیست روزگار نہیں ملتا نواز شریف چین سے کبھی نہیں بیٹھے گا ابھی شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرپشن کم کیا اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن سب سے کم تھی بائیس کرپشن سب سے کم نہیں تھی صرف صرف کرپشن سب سے کم نہیں تھی اور روٹی کی قیمت بھی سب سے کم تھی اور آٹے کی قیمت بھی سب سے کم تھی اور پھر چینی کی قیمت بھی سب سے کم تھی گھی کی قیمت بھی سب سے کم تھی پٹرول کی قیمت بھی سب سے کم تھی اور بجلی کی قیمت بھی سب سے کم تھی تھی یا نہیں تھی بولو کیا نواز شریف سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے لوٹ شیڈنگ بھی ہم نے ختم کی اور پاکستان سے غربت بھی ختم ہو رہی تھی اور ڈالر کی قیمت بھی سب سے کم نواز شریف کے دور میں تھی اور سٹاک اکسچینج چون ہزار پہ چلی گئی ترقی کی رفتار چھے فیصد ہو گئی آئی ایم ایف آئی ایم ایف نے کہا جب ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان اگر اسی رفتار سے ترقی کرتا رہا تو آئندہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن دیکھو شومی قسمت بس بس پلوانو بس ٹھہر جاؤ بس کرو مان گئے تھا نو مان گئے تو پلوانو آج میں بھی پاکستان اگر آئی ایف تو اور سنو مجھے پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت یوش خروش ہے آپ میں لیکن دور یاد کرو جو نواز شریف وزیراعظم تھا تو پاکستان میں سی پیک آیا اور پاکستان کے اندر ساٹھ ارب ڈھوزر کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور یہ دھرنے کر رہے تھے یہ اسلام آباد میں دھرنے کر رہے تھے ہم کام کر رہے تھے ہم بجلی کے کارخانے بنا رہے تھے ہم موٹر وے بنا رہے تھے یہ شباز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے یہاں پہ بہترین ترقی کے کام کیے ہیں اوور ایڈ بری شباز شریف صاحب نے بنایا یہ سارے ترقیاتی کام شباز شریف صاحب نے یہاں پہ کیے نام و میرر لگا رہے ہیں کام سارے خود کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں نواز شریف نے کروائے ہیں چلویں بھئی شباز شریف صاحب آپ کی بڑی مہربانی شکریہ آپ کا شباز شریف صاحب یہ بجلی کے کارخانے بھی شباز شریف صاحب نے لگوائے تھے موٹر وے بھی شباز شریف صاحب بنوا رہے تھے اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دعوے سے بھائی سنو گجران والا والے میرے بھائیوں سنو پلوانو تجھے بھی سنو میری گھل میرے بدام نہ پیے کرو گھل بھی سنو گھر میری تو اگر وہ دور رہتا اور میری چھٹی نہ کرائی جاتی یہ جج جو خود صحیفہ دیکھے جا رہے ہیں آج جو آئندہ چیف جسس بننے والا جج تھا وہ صحیفہ دیکھے گھر چلا گیا وہ جج تھا جس نے مجھے سزا دلوائی سزا دلوائی بطور وزیراعظم میری چھٹی کروائی بھائی ٹھہر جو ٹھہر جو نہیں نہیں کوئی نعرہ نہیں بھی ابھی ٹھہر جو میری بات سنو جلدی آپ لیٹ آئے ہو آپ اس سٹیڈیم میں لیٹ آئے ہو اور اب ہم نے مغرب سے پہلے پہلے ہیلیکاپٹر نے جانا ہے تو میں جلدی ختم کروں گا میرے بعد مریم نواز شریف نے بات کرنی ہے تو بھائی اگر وہ دور رہتا بھائی اگر وہ دور رہتا میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اگر آج ہماری حکومت چلتی رہتی اس وقت کوئی خلل نہ پڑتا یہاں مجمع میں کوئی ایک بھی آدمی بے روزگار نہ ہوتا آج ہر ایک کے پاس ایک باعزت روزگار ہوتا لوگ کشحال ہوتے ایک دوسرے سے ادھار نہ مانگتے ہوتے اپنا گزارہ بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہوتے بچے سکول جا رہے ہوتے نواز شریف کے دور میں چھوٹی جو گاڑیاں تھی پانچ سے دس لاکھ روپے میں آتی تھی موٹرسائیکل سکتر ہزار روپے کا کونسا و ہلا کنانیا نام وہ ہونڈا سیونٹی ہونڈا سہیونٹی سکتر ہزارہ روپے میں تھریٹک کہتے ہیں 30 اس آرہ پہے میں اور میں ہوتی کے ملائے کا اینڈا بترال پہ سے سے دیا تھا اور کسانوں اگر کسان یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں ٹریکٹر آٹھ لاکھ روپے کا تھا آج اٹھتیس لاکھ روپے کا ہے اور یوریا اور ڈی اے پی بہت سستی تھی اس زمانے میں میرے بھال آج تو بجلی کا بل نہیں دیا جاتا بولو بجلی کا بل دے سکتے ہو آج کتنا ظلم کیا ہے پاکستان پر ہم نے کتنا ظلم کیا ہے نواز شریف کا دور سستہ ترین دور تھا دس دس روپے کلو سبزیاں ملتی تھی دس دس روپے کلو چار روپے کی روٹی آج کتنے کی روٹی ہے بولو بیس پچیس روپے کی روٹی اور نان ہے بتاؤ کتنا ظلم ڈایا ہے انہیں غریب عوام کے اوپر نواز شریف کے دور میں ایک سو چار روپے ڈالر تھا آج کتنے کا بولو دو سو نوی روپے کا دور ہے یہ ظلم دائے ہی نہیں دائے بولو مویوسی کا خاتمہ خوشحالی کا آواز ہو شیر پہ مور لگاؤ پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو لیکن نوجوانوں گھبراؤں مت گھبراؤں مت ہم بس بس ٹھیک ہے پہل بس 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 آخری بات کر رہا ہوں میں آخری بات درہا ٹہر جاؤ دیکھو گھبرانہ نہیں ہے شباز شریف بھی یہاں بیٹھا ہے میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہماری پارٹی کے لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ میرے پیچھے بھی میرے پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں یہ بھی ہے پورم دستگیر بھی ہے ورک صاحب بھی ہیں اور ہمارے پومی صاحب بھی ہیں بٹ صاحب بھی ہیں عمران خان اور اسی طرح سے ہمارے جو ہیں وہ اب کدھر ہے بھئی سارے ہمارے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ کو باعزت روزگار نہیں مل جاتا جب تک کہ آپ کے گھروں میں روشنی کی چراغ نہیں ڈلتے نواز شریف چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا ابھی شہباز صاحب نے آپ کو جو کہا ہے انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بہت جلدی ملیں گے مریم آؤ بھئی تکریر کرو آپ کے ذرا جلدی سے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم گجرہ والا والو آپ کا فیوریٹ نعرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں بھرپور جواب دینا نواز شریف صاحب کو میاں تیرا چانے والا کیوں بھئی گجرہ والا والو ایک بار پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فروری کو بیس کی بیس سیتیں جیتنے جا رہے ہو وا جی وا گجرہ والا وہ میری بہنیں ہیں ان کو بھی سلام نوجوانوں کو بزرگوں کو سلام اور خورم بھائی ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ چوتھی واری فیر انشاءاللہ نواز شریف صاحب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب آپ کو ملک سے جانا پڑا اور آپ چار سال ملک میں موجود نہیں تھے تو گجرہ والا نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا گجرہ والا نے مریم نواز شریف کا مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا مشکل وقت میں میرے ساتھ میرے بھائی میرے بازو بن کر کھڑے رہے مجھے مایوس نہیں کیا اور جو تقریر جس نے نواز شریف صاحب کی وہ تقریر وہ جلسہ جس نے بازی پلٹ کے رکھ دی تھی وہ بھی گجرہ والا میں ہوا تھا تو گجرہ والا والوں میں آج لمبی بات اس لیے کرنے سکتی کہ ہیلیکاپٹر نے انہائے تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ گجرہ والا کے کریڈٹ پہ ایک اور بات ہے جو وائرل بیماری پاکستان میں آگئی تھی اس کو سب سے پہلے گجرہ والا نے مار بھگایا تھا وہ لانگ مارچ یاد ہے نا جب وہ گجرہ والا سے گزرے تو ان کو نیمی لے میں ہوا کہ بھاگ کے نکلنا پڑا یہاں سے در گئے تھے آپ سے اور اب وہ اللہ کے فضل سے وہ وائرل بیماری جو وائرل انفیکشن تھی پچھلے پانچ سات سال رہی لیکن آپ کا بہت نقصان کر کے چلی گئی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اب اور کسی نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا نہیں دی لیکن میں آج گجرہ والا کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کروڑ نوکریہ دے گا تو دے گا انشاءاللہ کسی نے کہا پچاس لاکھ گھر دوں گا ایک گھر بھی نہیں دیا لیکن نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو پچاس لاکھ گھر دے گا تو دے گا انشاءاللہ اگر نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا کہ گجرہ والا کا کوئی نوجوان موسیقی